توشہ خانہ کی فیرست ہمارے سامنے آ چکی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس فیرست میں نوازشری فیملی نے زرداری فیملی نے کس طرح سے توشہ خانہ کو لوٹا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈے لائٹ روبری پاکستان کے عوام کے ساتھ جو دھوکہ دہی میں یہ خاندان منوبس ہیں اس کا ایک اور ثبوت اب ہمارے سامنے آ چکا ہے پچھلے اندرہ مہینوں سے انہوں نے عمران خان کے اوپر بشرا بیگم کے اوپر جس طریقے سے الزامات کی بوچھاٹ رکھی توشہ خانہ کو لے کے عربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے معلوم ہوا کہ یہ سب تو خود اس خمام میں سب سے زیادہ نہا رہے تھے اور اگر ان میں کسی نے قانونی طریقہ اختیار کیا توشہ خانہ لینے کا تو وہ صرف عمران خان نے لیا اور سب سے کم گفت جو ہے وہ عمران خان کے پاس اور بشرا بیگم جو ہے انہوں کو ان کے پاس آئے اور اصل تمام جو بڑے جس طریقے سے اس کو میسیوز کیا گیا وہ تھا جو کہ زرداری اور نواز شریف نے گاڑیاں نکلوا لی مرسیڈیز بینڈز گاڑی چھے لاکھ روپے میں نکلوای گئی اس طرح سے بی ایم ڈبلیو گاڑی ٹکوں کے ایوز جو ہے وہ نکلوای گئی اب آپ دیکھئے کہ یہ جو توشہ خانہ کا جو قانون ہے اس کو کس طرح سے بلیٹنٹلی اس کی خلابرزی کی گئی اور یہ تمام لوگ مریم نواز اور کمپنی نے کس طرح سے یہ توفے جو ہیں وہ وصول کیے پائن ایپل کا ڈبا تک نہیں چھوڑا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے ایک تو نامکمل ہے یہ صرف انیس سو اٹھاسی یہ صرف دوزار دو سے شروع ہو رہی ہے انیس سو اٹھاسی سے گفٹ کمز کم ہمارے سامنے لسٹ آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جرنلز کے اور ججز کے جو توفے ہیں وہ بھی لسٹ میں شامل ہونے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو مقدس گائے کا تصور ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کے ساتھ ججز اور جرنلز کے توفے بھی عوام کے سامنے لائے جانے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے لاہور ہائی کورٹ کے جیس سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کی حکم کی اوپر یہ ہوا ہے آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے پاکستان کے عوام کو شفافیت کی ایک نئی جو منزل ہے اس کی طرف آپ لے کے گئے ہیں اب آپ مہربانی کیلئے ایک کمیشن کریئٹی بنائیے عدالتی کمیشن ہو جو جائزہ لے کہ ان توفوں کی قیمت جو ہے وہ قانون کے مطابق ادا کی گئی یا نہیں یہ ڈیکلیئر کیے گئے کہ نہیں خواجہ آصف نے کروڑوں روپے کی گھڑیاں لی ہیں کیا انہوں نے اپنے ریکارڈ میں ٹیکس ریکارڈ میں وہ گھڑیاں ظاہر کی کہ ایف بی آر کے پاس ان تمام کا ریکارڈ موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو افیشل معافی مانگنی چاہیے عمران خان سے بشرا بیگم صاحبہ سے اور اس پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہیے جو انہوں نے گیارہ مہینوں سے بلکہ پندرہ مہینوں سے عمران خان اور ان کی بیگم کے خلاف چلا رکھا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے نون لیگ ہم سے معافی مانگیں اور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن توشہانہ کے معاملات کی تحقیقات کریں